میرے بعد جنابِ جلیس حیدر قازمی صاحب خوبصورت زاکر مولا کے منظورِ نظر مدہ خان تشریف فرمائیں ننہ خطیب بھی آگیا اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ علی کا نام ہی ایسا ہے علی کا نام اور علی کی بیلائت دل میں نہ ہو تو سنجیتہ بزرگ شرارتی بن جاتے ہیں علی کی بیلائت علی کی بیلائت دل میں نہ ہو تو سنجیتہ بزرگ شرارتی بن جاتے ہیں اور علی کی بیلائت دل میں ہو تو شرارتی بچے محسس بن جاتے ہیں آپ کی جیسے آپ کی جیسے آپ کی زندگی یہ میرے مولا علی کی میں ابھی اپنے عزیز سے بیٹے سے پوچھ رہا تھا آپ ذاکر ہیں وہ کہہ رہا تھا میں علامہ ہوں علامہ لفظ پہ لوگوں کو اعتراض ہوگا علامہ اسے کہتے ہیں جو علم کی انتہا پہ ہو علم کی انتہا کا نام ہے علی بس یہ بات ہے کہ کوئی صفیت داڑی والا پڑے گا کوئی ایسا پڑے گا جس کی داڑی ابھی آ رہی ہے کوئی جوان ہوگا کوئی مزرگ ہوگا پڑے گے سارے اعتماد سے پانچ سال کا بچہ بھی اٹھارہ سال کا جوان بھی اسی سال کا بھوڑا بھی تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو کہ دل میں علی کی بلائت ہو تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوگا آپ کی ہیں سلامت آپ کی طریقہ کیا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذیج آلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المومنین و اولاد الماسوین اللہ حمان یکہ نابدو و یکہ نستین السلاة والسلام و اللہ بیت طایعت کے والاکرام الا آبائل stages و ابنائل 삼شد و ازدائل osszão والاد الحسین و الصابل حسین و انسار حسین و عبارل حسین ولانت اللہ تعالی على آدائل حسین سلوات پڑھیں باوازم ہر تم ملی علی کرو تاکہ تمہاری روح تمہارے بدن کی قید میں وحشت محسوس نہ کرو لاکھ حیثان اس خالقے دو جہاں کے کہ جس نے ہمیں فضائلِ علی سن کر خوش ہونے والوں میں شمار کیا اور ہمیں یہ شعور اور اطراق بکشا کہ جب تک نامِ علی نہ لیں تو خود اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا کیونکہ نامِ علی توہید کی پہچان ہے نامِ علی نبوتوں کی پہچان ہے نامِ علی امامتوں کی پہچان ہے نامِ علی رسالتوں کی پہچان ہے نامِ علی ولایتوں کی پہچان ہے اگر مارس وقت جا گئی ہے تو نامِ علی توہید کی پہچان ہے نامِ کہتا ہے یہ جملہ اگر شیخِ صدوق نے کتابل توہید میں نہ رکھا ہوتا مولا علی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ پہچانا آنا جاتا اپنے لفظوں میں کچھ یوں کہہ سکتا ہوں کہ آسمانوں کا علی نہ پہچانا جاتا اگر زمین کا علی نہ ہوتا یہ صرف ہمارے مقدم میں ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی علی والا اس بس سے اٹھ کے جاتا ہے تو جس طرح اس کا آنا مبارک ہوتا ہے اسی طرح اس کا جانا بھی مبارک ہوتا ہے جب آتا ہے تو کان میں شد و نیرین علی اللہ کی صدا دی جاتی ہے جب جاتا ہے تو تلقین پڑی جاتی ہے جب تلقین پڑی جاتی ہے تو اس کے شانوں کو ہلا کر کہا جاتا ہے اس مائف ہم سن اور سمجھ اے علی کا ذکر سن کے جانے والے تو اس ذکر کو چھوڑ کر نہیں جا رہا بس فائٹ سے فتنہ ہے کہ زمین روپر علی کا ذکر سنتا تھا زمین کے اندر علی کو روپر روپ دیکھ لے گا پھر پھر اس سے حق کی فیرز گنوائی جاتی ہے اے جانے والے سن یہ قبر میں جانا حق ہے یہ سوال و جواب حق ہے یہ کفن دفن حق ہے یہ غسل حق ہے یہ سرات حق ہے یہ میزان حق ہے یہ جنت حق ہے یہ جہنم حق ہے یہ ولایتوں کا آنا حق ہے یہ سالتوں کا آنا حق ہے یہ رکومتوں کا آنا حق ہے یہ امامتوں کا آنا حق ہے یہ کوسر حق ہے یہ حشر حق ہے یہ نشر حق ہے یہ حساب حق ہے یہ کتاب حق ہے یہ ساری حق کی سائیز گنوائے جاتی ہے تو کوئی باہر والا ہم پر سوال کر سکتا ہے اپنے مردوں کو تو بتاتے ہو یہ حق ہے وہ حق ہے ہمیں بھی تو بتاؤ آخر حق ہے کیا تو ہمارے محمد مصطفیٰ نے کہیں چھپ کر نہیں فرمایا کسی اور میں بیٹھ کر نہیں مرمایا البتہ والے کے سامنے ضرور فرمایا تھا بھری مجد نبی میں تمام صحبہ کرام کی موجودکی میں جب محمد مصطفیٰ نے حق کی فیرز گنوائی تو فرمایا الحق کما علی و علی امار حق حق کے لئے کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے یعنی منکنگیر علی کے ساتھ ساد علی کے ساتھ چنت علی کے ساتھ حشن نشن علی کے ساتھ حساب و کتاب علی کے ساتھ چپرائیل علی کے ساتھ حصفیل علی کے ساتھ حسائیل علی کے ساتھ جب بلکل موت بھی علی کے ساتھ ہے کبھی مومنوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا دنیا موت سے ڈرتی ہے دنیا گھبرائی ہوئی ہے جانتے ہو کیوں آپ نے انصاف دے نال تُسی دس ہو ایڈی امر ویکھو اور آپ نے داد ویکھو کیا تُسی انصاف کر رہی ہو اس ذکر دے نال دو ہاتھ بلان کر گیا ہائے دنی دنیا موت سے ڈرتی ہے دنیا گھبرائی ہوئی ہے جانتے ہو کیوں اسی لیے کہ انہیں بتایا گیا ہے لوگا ملکل موت جو روح کبز کرتا ہے اتنا خوفناک چہرہ کہ اسے آکھ کے گلہ دپانا ہی نہیں پڑتا پسو بندے کو یوں دیکھتا اور بندے کی جان مکل جاتی ہے لیکن مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی تاہر گھرد کے چمکتے ہوئے ذروں کی قسمتا ہے وہیں ملکل موت جب مومن کی روح کبز کرتا ہے کیوں کہ موت عمر ہے پہلے عالی عمر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یا علی اجازت ہے میں تیرے محب کی روح کبز کروں مولا فرماتے ہیں تو ملکل موت ہے دوسروں کے لیے آج جا رہا ہے میرے محب کی زیارت کے لیے پہلے اپنا چہرہ خوبصورت بنا معصوم فرماتے ہیں ملکل موت کا چہرہ بدل جاتا ہے انتہائی حسین چہرہ جنت کی گشبو لگا کر آتا ہے مومن کے پاؤں کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے پھر پر مس کرتا ہے مومن کے قدموں سے جب مومن دیکھتا ہے ہجابات ہٹتے ہیں چوتا محمد نظر آتے ہیں تب ملکل موت مخاطب ہو کے کہتا ہے جانتا ہے یہ کون ہے مومن خوش ہو کے کہتا ہے یہ تو سارے میرے آقاں ہیں ملکل موت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں ملکل موت ہوں دوسروں کے لیے تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تُو اجازت دے تو تیری انگلی پگڑ کر تیرے سرداروں کے پاس چھوڑا شہید محسن نکوی کا شیئر ہر دور میں زندہ ہے انہوں نے فرمایا لے زندگی کا خمسری کے غلام سے لے زندگی کا خمسری کے غلام سے اے موت آج ضرور مگر احترام سے عاشق ایمی ہوں اگر ذرا سے بھی عذیت ہوئی مجھے تو شکوا کروں گا تیرا میں اپنے امام سے ہمیں موت سے کیاڑے یہاں بھی حکومت طریقی ہے وہاں بھی حکومت طریقی ہے یہاں بھی علی کی رئیت بن کے رہنا ہے وہاں بھی علی کی رئیت بن کے رہنا ہے کبھی بھی میری قوم کا جوان اس انتظار میں نہ رہے کہ جو اگلہ حکمران آئے گا وہ شیعہ ہوگا تو ہم کھل کر ذکر حسین کریں گے نہ 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 مزاہی اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی اور آج حسین کا ہو نہ ہی یہ مذہب دربار کا مذہب ہے اور نہ ہی یہ ممبر دربار کا ممبر ہے اور نہ ہی کبھی کوئی سیاسی بات اس ممبر پہ ہوئی ہے میں حکمرانوں کو فلسفہ دے کے جا رہا ہوں جتنی تیر حکومت کرنا چاہے کرو ایک ہی فارمولہ ہے کبھی بھی حسین کے ذکر پہ پابندی نہ لگانا کبھی بھی حسین کے ذکر پہ اجازت نامے نہ رکھنا کبھی بھی حسین کا ذجنہ نہ رکھنا یہ جو مزیراعظم نائر ہو گئے ہم نے ان سے بھی ہر ممبر میں گزائش کی تھی خبردار حسین کے ذکر پہ اجازت نامے نہ رکھنا انہوں نے اپنا انجام بھی دیکھ لیا پھر انہوں نے اپنا اقتدام بھی دیکھ لیا ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا بس ان سے یہ پوچھا گیا تھا یہ پیسہ آپ کا ہے یا نہیں یہ جاگیر آپ کی ہے یا نہیں وہ کاؤزات نہ پیش کر سکے سپریم کورٹ میں پہلے تین جج بیٹھے ان سے فیصلہ نہ سو ہو سکا انہوں نے پانچ بٹھا دیئے انہوں نے فیصلہ کیا اس وزیراعظم کو نائر ہونا چاہیے اس وزیراعظم کو نائر تصاب ہونا چاہیے ہمیں بھی انتظار ہے کہ جب ہمارا پاروہ امام آئے گا کبران سے نکال کے پوچھے گا اب قطع فرم تیری داری قطع یا میری داری قطع ہمیں کسی بھی حکومت سے کوئی امید نہیں ہمیں صرف اس حکومت سے امید ہے جو بردے ہمیں بیٹھ کر غیبت کی نکال بڑے ہوئے ہیں وقتِ زہور قریب ہے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہلی کب ہوتا ہے ہلی کب نہیں ہوتا ہے ہلی کہاں ہوتا ہے ہلی کہاں نہیں ہوتا ہے ہماری ماں نے ہمیں پہلے دن ہی خاکِ شفاق کی گھنٹی رہ کر ہمارے کانوں میں بتا دیا کہ جہاں ہلی نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے 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 کیونکہ میلے مولا صادق نے فرمایا جب بھی کوئی بغیر میدار میرے دادا ایلی کی ولایت کے مسلحہ بچھا کر نماز پڑھتا ہے تو ابلیس پاس کھڑاؤ کے سنتا ہے جب وہ مسلحہ بند کرتا ہے ابلیس کہیں کہ ہمارے پر چلا جاتا ہے خدا تجھ پہ زانت کرے اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی تو بھی ہو جاتا مرکن ہے میں بھی ہو جاتا مرکن تھا اور آخر میں نصیح سمجھا وسیعت آخری سانس تک علی سے وفا کرنا آخری سانس تک علی سے وفا کرنا پھر ابلی تمہاری کسی سانس کو آخری ہونے نہیں دے گا ابلی کے اختیارات میں کبھی شک نہ کرو جسنا ابلی سن سکتے ہو اتنا سنو جسنا سمجھ میں نہ اتنی ابلی ہی سے توفیق مانگو اختیارات ابلی کیا پڑھوں ابھی تو میں ایک معزن کا اختیار پڑھنے لگا ہوں جو صرف علایت ابلی کی ازان دیتا تھا یہ تو بڑا آسان ہے کہ کہہ دینا کہ صرف سورج تلول نہیں ہوا صرف سورج نہیں روکا بلال نے کتنی روحے ہیں جو سورج کے قیل کے ساتھ دنیا میں آتی ہیں سرف سورج نہیں روکا بلال نے جس میں پیدا ہونا ہے وہ ہو نہیں رہا جس میں مرنا ہے وہ مر نہیں رہا فن Hammer سے ایک اچھ بھی حرکت نہیں کر رہے زمانہ اس نے علی سنل نے آیا ہے جو سکھ کی نفس پہ ہاتھ رکھے تسکین دلو جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پتبر رہا تو کریں گے پھینے دنیا ہمیں مشرق کی سمجھ کر آباس کا عالم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے موسیقی